دہ لائف ٹی وی سچ سب سے آگے اگر گجرات چناؤ بی جی پی ہار گئی تو چین کو نقصان ہو جائے گا اب ایسا کون سا نقصان ہے جو پی امودی کو ہو جائے گا ایسا کون سا رشتہ ہے پی امودی کا یا گجرات کا چین سے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیا وجہ ہو سکتی ہے جو وجہ ایک چھوڑی سمجھ میں آ رہی وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سوال یہی ہے کہ آخر کار چین سے کیا ایسے سنبند رکھنے چاہیے جس دور میں لگا تار چین جو ہے ہمارے سینکوں کے ساتھ جھڑپ کر رہا ہے لگا تار ایل ایسی کے آگے آ رہا ہے لائن اپ ایکچوال کنٹرول جو ہے اس کا اولنگن کر رہا ہے لیکن پھر بھی مودی جی لا لاکھ دکھانے کی بات تو کریں گے چھپن انچ کی چھاتی کی بات کریں گے لیکن یہ بات نہیں کریں گے کہ چین سے ہم کیسے نپٹیں گے اور چین سے ایسے رشتے کیوں بنائے جا رہے ہیں کیوں ایک سو چوہتر کمپنیاں جو ہیں چین کی بھارت میں کام کر رہی ہیں کیوں تین ہزار سے اوپر کمپنیوں کے ڈائریکٹر چینی لوگ ہیں یہ سوال بہت اہم ہے لیکن پھر سے ہم آتے ہیں کہ آخر کار چین کے اقبار گلوبل ٹائمز میں یہ کیوں کہا گیا کہ مودی کے گجرات ہارنے سے چین کو نقصان ہوگا ایسا کیوں لکھا گیا کہ مودی اگر ہار جائیں گے یعنی بی جے پی اگر گجرات میں ہار جائے گی تو نقصان بہت بڑا ہوا گجرات الیکشن اس لیے مودی جیتے ہیں کیا اس کے پیچھے کوئی راز ہے ایک سوال اور اٹھتا ہے کانگریس کے پروکتہ پاونکھیڑا نے بقاعدہ یہ بات بتانے کوئج کی ہے گجرات کے دھولیرہ میں 43 ہزار کروڑ روپے کی چینی کمپنیوں کے ساتھ ایم او یو سائن ہوئے تھے صاحب اب اندازہ لگائیے انیس جون دوہزار بیس کو چین کو کلین چٹ بھی دے دی گئی تھی یہ سب کچھ ہوا تھا تو کیا یہ جو 43 ہزار کروڑ کے ایم او یو سائن ہوئے تھے کیا یہ وجہ ہے کہ گلوبل ٹائمز کو لکھنا پڑا گجرات میں اگر مودی جی نہیں جیتے گی یعنی بی جے پی نہیں جیتے گی تو اسے نقصان ہوگا چین کو یہ کیوں لکھنا پڑ رہا ہے اور یہی بات اب کانگریس جو ہے ٹوئٹ کر رہی ہے کانگریس نے بقاعدہ اپنے ٹوٹر پر لکھا کہ آپ کا چین سے کیا رشتہ ہے اور بقاعدہ ایک پوشٹر بنایا ہے پی ام مودی کا چین سے یہ کیسا رشتہ چین کے اخبار گلوبل ٹائمز نے لکھا مودی کے گجرات ہارنے سے چین کو نقصان ہوگا یہ چیز لکھی گئی ہے کیوں لکھی جا رہی ہے کیوں کہا جا رہا ہے بولتا ہے ہندوستان نے بھی بقاعدہ لکھایا یہی خبر کہ چین کا سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز لکھتا ہے اگر مودی گجرات ہار جائیں گے تو چین کو بڑا نقصان ہوگا چین کے ساتھ مودی جی کا یہ سمبند کیا کہلاتا ہے یہ کانگریز یعنی کانگریز جو کہا گیا وہ بقاعدہ یہاں پر جو ہے بولتا ہے ہندوستان نے بھی لکھایا ہے لوگ سوال کر رہے ہیں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایسی کونسی بات ہے ایسی کونسی وجہ ہے اور پھر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بھائیہ 174 کمپنیاں چین کی یہاں بھارت میں کیا کر رہے ہیں آپ تین ہزار سے اوپر کمپنیوں کے ڈائریکٹر جو ہے چینی ہے کیا کر رہے ہیں آپ لگاتار جو ہے یہ ایم او یو سائن ہوئے ڈانگ فینگ جو کمپنی ہے اس کو ٹینڈر دے دیا گیا جب وہ کشبیر میں سمارٹ میٹر لگانے کا سمارٹ میٹر یعنی بیورا سب اور وہ ایسی کمپنی چین کی ہے جو بلیک لسٹڈ کمپنی ہے جس کو سب لوگ ایوائٹ کرتے ہیں اس کو مودی سرکار کی اور سے کہا جاتا ہے کہ تم کو ٹینڈر ملائے تم سمارٹ میٹر لگاؤ تو اب اندازہ لگائیے کہ چین کو کس طریقے سے پروفٹ پہنچایا جا رہا ہے اب ایک سوال سپریہ شنیت نے بھی پوچھا ہے وہ سوال جو پردکمار سنگھ نے بقاعدہ ٹویٹ کیا ہے پی ایم کیئرز فنڈ میں چینی کمپنیوں سے پیسہ لینے والے پی ایم مودی ہمارے سینکوں کے گھائل ہونے پر خاموش کیوں ہیں سپریہ شنیت کہ سوال سپریہ شنیت نے کھڑا کیا سپریہ شنیت کانگریس کی پروقتہ آپ جانتے ہیں مددوں پر جو ہے مخر ہو کر اپنے وقت تب برکتی ہیں یہاں بھی سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ آخرکار کیا وجہ ہے ایسی کون سی بات ہے کہ پردان منتری جیتنے خاموش ہیں پردان منتری جی نہیں بول رہے چار دن تک وہ خبر چھپائی گئی جب چینی سینہ سے بھارتی سینہ کی جھڑپ ہوئی تھی اس کے بعد گرہ منتری سنست بھون میں پترکاروں سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں پھر بارہ بجے کا سمجھ نردائیت کیا گیا تھا جب رکشہ منتری نے یہ بات بتائی کہ یہ سب گھٹنا کرم ہوا یہ بقائدے بتایا اس کے بعد جب اپنگ نے سوال پوچھا تو حوالہ دے دیا کیا چھٹیوں کا حوالہ دیا گیا تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے یہ پوری اسکرپ تیار کی گئی اب لوگوں کا ریکشن بھی اس میں آ رہا ہے کہ آخر کار کیا وجہ کیوں جو ہے اتنا پریفرنس دیا جا رہا ہے کیوں جو ہے 43,000 کروڑ کے MOU چینی کمپنیوں کے ساتھ جو ہے گجرات میں سائن کیے گئے مودی جی نے سائن کیے کسی اور نہیں سائن کیے اور پھر کیوں ڈانگ فینگ کمپنی جو کی جس نے 2020 میں اسمارٹ ملک کے جس کو ٹینڈر دیا گیا کیوں ایسا کیا گیا جس کو وشو بینگ نے پابندی لگا دی ہے جس پر امریکہ جہاں پر ایسی گھڑنا ادھکتر ہوتی رہتی ہیں وہاں پر ایسی کمپنی کو آپ نے کیوں جے جو بلیک لسٹڈ ہے یہ سب سوال کھڑے ہو رہے ہیں PM کیئرز فنڈ جب PM کیئرز فنڈ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا پیسہ کہاں سے آیا کتنا استعمال ہوا کہاں کہاں پیسہ گیا تو اس کا کوئی بھی بیورا نہیں دیا گیا بتا دیا گیا کہ وہ پرائیویٹ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے جبکہ سرکار کے منطری بھی اس میں تھے سوہم پردان منطری بھی اس میں تھے سندس تھے تو آپ اندازہ لگائیے پھر PM کیئرز فنڈ کیسے پرائیویٹ چیریٹیبل ٹرسٹ ہو جائے گا جس کی جانکاری نہیں دی جائے گی یہ بات سوال پوچھے گئے لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا اب لوگ سوال پوچھے گئے چین کے اخبار نے جو یہ لکھا کہ گجرات میں اگر موڈی جی ہار جائیں گے تو اس سے چین کو نقصان ہوگا یہ حیوانسو جین نائے کہ انہوں نے اسے ٹویٹ کیا لکھا کہ اس میں آشٹر کیسا دیش بھکتی کے نام پر عام جنتہ کو چینی جھالروں کا ویروت کرنا ہی دیش بھکتی ہے اور پردان سیوک کے پی ایم کیئر فنڈ میں چینی چکنائی آنا بھی دیش بھکتی ہے اور تتاقتے چھپن انچ کے سینے والے پردان سیوک لال آنکھ دکھانے کی جگہ لال پوشاک پہن کر شری جنپنگ کے آگے نتمس تک ہے یہ جنتہ کہہ رہی ہے یہ لوگوں کا ریاکشن ہے جو سامنے آ رہا ہے یہ بات کڑوی ضرور لگ سکتی ہے لیکن اس میں کہیں 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 تتھ نکل کر سامنے آ رہے ہیں جو تتھ ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کس طریقے سے ایمان سو جین نائے نے لکھا کہ اس میں آشٹر نہیں ہے چین کے اپلیکیشن بند کر دیے جائیں گے یو سی ویب بند کر دیا جائے گا ٹک ٹاک بند کر دیا جائے گا شیئر اٹ بند کر دیا جائے گا یہ سب ایپ بند کر کے بڑا اعلان کیا جائے گا کہ موڈی جی نے موڈی سرکار نے بڑا اہم فیصلہ لیا ہے اس وقت یہ سب سے بڑی خبر آ رہی ہے چین کو آرکھتک مار دی گئی ہے اس طریقے کی بریکنگ چلیں گے اس طرح کی بڑی خبریں آپ کو دکھائی جائیں گے لیکن اگر واقعی میں چین کو مار دینی ہے تو پھر ایک سو چوہتر جو کمپنیاں ہیں وہ چین کی بھارت میں کیا کر رہی ہیں پھر تین ہزار ڈائریکٹر جو ہے باہری کمپنیاں ملتب جو بھارت پر کمپنیاں اس کے ڈائریکٹر باہری کے خاص طور پر چین کے کیوں ہیں تین ہزار سوپر ڈائیٹر چین کے ہیں کیوں ایسا کیوں پھر تیرالیس ہزار کروڑ کے جو ایمو یو سائن کیے گئے ہیں چینی کمپنیوں سے پھران منتری جی نے وہ کیوں یہ کیوں کا جواب شاید نہیں مل پا رہا ہے پھر پی ایم کے ارس فنڈ میں پیسے کیوں مگائے گئے کیوں یہ کیوں بنا ہوا ہے لیکن اس کیوں کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے اب جب یہ مسئلہ اٹھا تو عمیش شاہ جی نے اس مسئلے پر بولنے کی بجائے راجیوں گاندی فاؤنڈیشن پر بولنا شروع کر دیا اسی کے بعد سے یہ سوال پوچھے جانے لگے کہ آخر کار چین سے بھارتی ایجنتہ پارٹی کا کیا سمبند ہے بھارت سرکار کا چین سے آخر کار کیا سمبند ہے جو وہ لگاتا لوگوں سے کہتے ہیں چائنیز وسطوں کا بہشکار کرو چائنیز جھالر نہیں لگانے چائنیز سامان نہیں لگانا چائنیز سامانوں کا بہشکار کرنا ہے لیکن الٹا کمپنی کاروبار کر رہی ہے اس کا آقڑا لگاتار بڑھ رہا ہے چین کا ویاپار بھارت میں بڑھتا جا رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے مطلب ہاتھی کے دات دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور شاید یہی سمجھ میں آ رہا ہے جس طریقے سے بھارت سرکار کام کر رہے ہیں فیلال یہ سوال بہت بڑا ہے کہ آخر کار گجرات چناؤں کے پیچھے کیا راز چپا ہوا تھا یہ 43,000 کروڑ کے ایم او یو تھے یا کچھ اور The Life TV سچ سب سے آگے